یہ افغانستان نہیں اور نہ ہی فانہ یا فاتہ ہے اور نہ ہی سندھ کا کوئی سلابزدہ علاقہ ہے یہ خادم اللہ کا صوبہ پنجاب ہے یہ زلہ میاں والی ہے جہاں میں آج میں موجود ہوں یہ زلہ میاں والی کا گاؤں کتکی ہے تاریخی لحاظ سے یہ زلہ بہت مشہور ہے 1901 میں زلہ میاں والی کو زلے کا درجہ دیا گیا اور اسے زلہ بنو سے الگ کیا گیا یہ گاؤں نہایت پسماندہ ہے یہاں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے یہاں تو نہ بجلی کا تصور ہے نہ سکول اور نہ ہی پانی موجود ہے یہاں کے باسی ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو ایسے لگتا ہے کہ برطانیہ کی کتے بھی ایسی زندگی نہیں گزارتے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس گاؤں کے باسیوں کا تمام سہولیات پر کوئی حق نہیں کیا پنجاب کے حکمرانوں کا یہ فرض نہیں کہ اس گاؤں کے باسیوں کو وہ بنیادی سہولیات دی جائیں جو کہ تمام محلات میں رہنے والے انسانوں کو دی جاتی ہیں تاریخی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے ن اے سیونٹی ون ہے جبکہ پی پی فوٹی فور ہے یہاں کے سیاسی لیڈر نواب زادہ ملک عماد خان ہے جبکہ ایم پی اے عبدالحفیظ خان ہے ایسے لگتا ہے کہ انیس سو ایک سے لے کر آج تک نہ تو یہاں بھی کوئی سیاسی لیڈر آئے ہیں اور نہ ہی کسی حکومتی احدیدار نے یہاں قدم رکھا ہے یہاں بجلی اور پانی کا تصور موجود نہیں یہاں ہسپتال کا تصور موجود نہیں یہاں بنیادی سہولیات کا کوئی تصور موجود نہیں یہاں کے باسی سات کلومیٹر دور سے پینے کا پانی لاتے ہیں اور وہ گھروں میں پیتے ہیں یہ وہ صاف پانی نہیں جو محلات بنینے والے لوگ پیتے ہیں بلکہ وہ یہ پانی ہے جہاں سے وہ کتے اور گدے بھی پانی پیتے ہیں یہ ہے خادم اللہ کا ظلہ میاں والی یہ پنجاب کا آخری ظلہ ہے یہ گاؤں جہاں پہ میں موجود ہوں اس کا نام ہے کتکی یونین کاؤنسل چاپری ہے تیسیلی سا خیل ہے یہ ہلکہ سیونٹی ون ہے این اے سیونٹی ون یہاں کے ایم اے نے ملک اماد خان ہے جبکہ ایم پی اے عبدالحفیظ خان ہے جن کا تعلق نون لیک سے ہے جو کہ حکمران پارٹی میں موجود ہیں یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے یہاں کے باسی یہاں کے رہنے والے وہ پانی پیتے ہیں جو یہاں کے گدے بھی پیتے ہیں یہاں کے کتے اور یہاں کے جانور بھی یہ جدید دور کا مو بولتا ثبوت ہے کہ ان حکمرانوں نے یہاں کے باسیوں کو کیا کچھ دیا ہے یہاں کے عوام اس بات پر مجبور ہیں کہ وہ وہ پانی پیئیں جو پینے کے شاید قابل بھی نہیں یہ جیسا کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جانور بھی پانی پیتے ہیں اور یہاں سے گاؤں کے تمام لوگ پانی بھر کے جاتے ہیں اور یہی وہ ڈرنکیبل وارٹر ہے یہاں اس جدید دور میں جہاں پہ پیوریفیکیشن پلانٹ کا تذکرہ ملتا ہے وہاں پہ یہ لوگ یہ پانی پیتے ہیں تاریخ کے حوالے سے یہ گاؤں بہت قدیم ہے انیس سو ایک میں زلہ میاں والی کو زلے کا درجہ دیا گیا اور اسے زلہ بنو سے الگ کیا گیا انیس سو ایک سے لے کر اب تک جہاں دنیا کے لوگ چاند قدم رکھ رہے ہیں یہاں کے باسی نہایت ہی بری زندگی گزارنے پر مجبور ہیں یہ ہے وہ گاؤں جو بظاہر تو کندرات لگتا ہے لیکن ہے نہیں یہاں پر بہت سارے گھرانے آباد ہیں لیکن بنیادی سہولیات سے محروم ہیں یہاں کے باسی غریب ضرور ہیں لیکن وطن کی محبت کا جذبہ ان میں ابھی بھی موجود ہے یہ لوگ پاکستان آرمی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں لیکن غربت کی وجہ سے بنیادی سہولیات کی طرف منتقل نہیں ہو سکتے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے بڑے شہروں کا رخ نہیں کر سکتے لہذا وہ یہاں اس گاؤں میں رہنے پر مجبور ہیں اب حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس گاؤں کے لوگوں کو بنیادی سہولیات محیع کی جائیں تاکہ یہاں کے گاؤں کے لوگ بھی سکھ کا سانس لے سکیں اور ان کو بھی بنیادی سہولیات کا مزہ چکنے کا موقع دیا جائیں یہ اسی گاؤں کا ایک پرامری سکول ہے جو تاریخی لحاظ سے بہت پرانا ہے یہ پرامری سکول نائنٹین ایٹی فور میں اسٹیبلش ہوا نائنٹین ایٹی فور میں یہ ایک کمرے پر مشتمل ایک سکول تھا بعد میں اس کو ڈیولپ کیا گیا اور آج اس کے تین کمرے ہیں یہ پاکستان کا سب زہلالی پرچم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پاکستان کا پرچم ہے لیکن یہ سکول ایسا منظر پیش کر رہا ہے جیسی یہ افغانستان کا کوئی جنگ آلودہ علاقہ ہو یہ سکول جونکہ اب بند ہے یہ شام کا وقت ہے انیس سو چوراسی سے لے کر اب تک اس سکول کی نہ تو چار دیواری ہے اور نہ کوئی پروپر بندوبست ہے یہ ایک ایسا سکول ہے جو خادم اعلیٰ کے تعلیمی نظام کے برعکس ہے یہ نہ تو دانش سکول سسٹم کا کوئی سکول ہے نہ کیڈیٹ کالج ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سکول چپراسیوں کے علاوہ کوئی اور پاکستانی پیدا کر سکتا ہے ہرگز نہیں یہ سکول صرف اور صرف چپراسی پیدا کرے گا کیونکہ یہاں کے استاد نہ تو وہ تعلیم امپارٹ کر سکتے ہیں طالب علموں کو جو ملکی سطح پر اہم ہو اور ملکی سطح پر کردار ادا کر سکے یہ خادم اعلیٰ کیلئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایسے ہزاروں سکول پاکستان میں موجود ہیں خصوصا پنجاب میں جو کہ سکول کے نام پر کھنڈرات ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دانش سکول سسٹم پر کروڑوں یا اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں کیا اس گاؤں کے باسیوں کا پاکستان پر اور پنجاب کے فنڈ پر کوئی حق نہیں بالکل ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب کے حکمران اور سپیشلی تعلیم کا شعبہ اس سکول کی طرف کب توجہ دلائے گا اور کب اس کو ڈیولپ کر کے ایک سکول بنائے گا اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کی ذریعے اور یہ ویڈیو ایک اس سکول کی خستہ حالی کا ایک مو بولتا ثبوت ہے کہ اس سکول کی نہ تو چار دیواری ہے اور نہ کوئی اور بندوبست ہے یہاں دو ٹیچر کام کرتے ہیں جو کہ اس گاؤں کے لحاظ سے پراپر نہیں اور نہ ہی یہ ایک اچھا سکول ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے یہ اسی گاؤں کتکی کی بات ہے کہ دوہزار گیارہ میں اس سکول میں بجلی نہیں ہے لیٹرین نہیں ہے پانی نہیں ہے تو کیا پنجاب کے باسی اس گاؤں کے لوگ اس گاؤں کے بچے کیا اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں بلکل نہیں ہرگز نہیں اس لیے نہیں کہ ایک طرف تو اے سی کے کمروں میں بیٹھے ہوئے بچے پڑتے ہیں جو حکمرانوں کے بچے ہوتے ہیں یا ایلیٹ کلاس کے بچے ہوتے ہیں جبکہ دوسری طرف یہ غریب عوام ہے جن کا تعلق زیادہ تر مسلح فاج سے ہے جو مسلح فاج میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں لہٰذا یہ یہ ویڈیو اور یہ ریکویسٹ اس گاؤں کے لوگوں کی ایک ریکویسٹ ہے اور خادمِ اللہ سے یہ درخواست ہے کہ اسکول کی اپگریڈیشن کیلئے کچھ کیا جائے یہاں پر لیٹرین کا بندوبست کیا جائے اور یہاں پر چاردیواری کا بندوبست کیا جائے اور یہاں پر بجلی مہیا کی جائے یہ ہے گاؤں کتکی کا جامعہ مسجد یہ تقریباً ڈیڑھ سو سال پرانی ایک مسجد ہے یہاں کی آبادی بہت قدیم ہے یہاں کے لوگ بھی بہت قدیم زمانے سے آباد ہیں یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ اس گاؤں کے باسی نماز پڑھتے ہیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ ڈیڑھ سو سال پرانی مسجد میں ابھی تک نہ بجلی ہے اور نہ پانی ہے اب حکمرانوں کی بہیسی کا یہ نعالم ہے کہ یہاں کے حکمران اس بات سے بے خبر ہیں کہ یہاں بھی انسانی مخلوق آباد ہے یا آپ کے سامنے کچھ بچے بھی نظر آ رہے ہیں یہ اس گاؤں کے باسیوں کے بچے ہیں جو کہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیا آپ اس میں